ہلو اور بیٹیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے افیکٹیو کمیونکیشن کا سب سے میجر رول ہے سکسس کور بنانے میں اور کیسے ہم اپنی کمیونکیشن سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کمیونکیشن کا کریش کورس ہے جس سے کہ آپ کی کمیونکیشن سکلز بہت ہی انکریز ہونے والی ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو جتنے بھی تمپلیٹس دکھاؤں گا وہ سب آپ کو ان دی اینڈ پی ڈی ایف کی فارم میں مل جائیں گے تو اسی لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے لیے وہ تمپلیٹس بعد میں یوز کر سکتے ہو اسی لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے کیونکہ اس کے بعد آپ کو کمیونکیشن میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی تو چلیں شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پوچھا تھا کہ سکسس کور کے سب کی ایریاز کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں افیکٹیو کمیونکیشن پر کمیونکیشن اچھی ہوگی تو آرڈر پروسس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کسٹمر سرویس ہی سب کچھ ہے اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آرڈر ملا اور آپ نے سمپلی اس کو ویسا ہی ڈلیبر کر دیا ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر کلائنٹ آپ کو سمجھے گئی نہیں تو ریٹنگز میں آپ کو ہمیشہ پرابلم ہوگی چاہے وہ آپ کو پبلک ریٹنگز میں ہو یا پھر پرائیویٹ ریٹنگز میں اسی لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کمیونکیشن کی امپورٹنسی کیا ہے ایفیکٹیو کمیونکیشن کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ہے کسٹمر ریٹنشن مطلب کہ اگر آپ کسی بھی کلائنٹ کو بہت اچھا ایکسپیرینس اور کسٹمر سرویس پروائیڈ کر رہے ہو اور آپ کی کمیونکیشن پریسائز اور کلیر ہے تو بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ وہ کلائنٹ آپ کے ساتھ نیکسٹ آرڈرز بھی کرے اور آپ کا لانگ ٹرم بائر بن جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے آرڈر ہینلنگ پروسس سے وہ اتنا امپریس ہو کہ ایچ منت آپ کو وہ کوئی نہ کوئی آرڈر دے کیونکہ کوئی بھی کلائنٹ ہو اس کو اٹینشن اور ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ کیا وہ صحیح جگہ پہ ہے اور جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کیا اس کو وہ آپ سے مل جائے گا اسی لیے آپ کی کمیونکیشن بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اب ہم نے دیکھ لیا کہ کمیونکیشن تو امپورٹنٹ ہے ہی آرڈر پروسس میں کہاں کہاں کمیونکیشن زیادہ میٹر کرتی ہے ہم پورے ایک آرڈر پروسس کو فولو کریں گے اور ہر پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کمیونکیشن کیسے کرنی ہے اور آپ کو ہر پارٹ کے ٹیمپلیٹس بھی شیئر کروں گا اسی لیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں بیفور دا آرڈر اس فیز میں ابھی تک آپ کو آرڈر ملا نہیں ہے اور کلائنٹ ابھی سوچ رہا ہے کہ کیا وہ آپ کو آرڈر دے یا نہیں سب سے پہلے وہ آپ کو میسج کرتا ہے تو آپ کا یہاں ریسپونسیب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں آپ کے لیے فائیور پر ایک ٹول ہے آٹو ریپلائی آپ نے ایک کسٹمائزڈ آٹو ریپلائی سیٹ کرنا ہے جس میں کہ آپ نے اپنے سکلز کے بارے میں بتانا ہے فردر ڈیٹیلز کے بارے میں پوچھنا ہے اور ڈسکشن کو سٹارٹ کرنا ہے یا پھر اپنے پیکجز کے بارے میں بھی بتا سکتے ہو آپ اگر چاہو تو اپنے فرسٹ میسج میں اس کو اپنے ریلونٹ ورک ایکسیمپلز بھی شو کروا سکتے ہو جس سے کہ اس کو پتا چلتا ہے کہ ہاں آپ واقعی کیپبل ہو آپ کو یہ کام آتا ہے اور وہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے پھر آرڈر پلیس کر سکتا ہے آپ کا آٹو ریپلائی تو کلائنٹ کو چلا گیا اب باری آتی ہے آپ کے فرسٹ میسج کی اپنے ایسے ورڈز یوز نہیں کرنے ہیں کہ ہیلو سر یا پھر ڈیر یا برو یہ ورڈز پروفیشنللزم شو نہیں کرتے ہیں آپ سمپلی اس کے یوزر نیم سے اس کو بلاو جیسا کہ ہیلو دیو پروفیشنللزم پرسٹ ریسپونس میں آپ نے کوئی بھی ایسی انفرمیشن نہیں لکھنی ہے جو کہ بائر کے پروجیکٹ کے ریلونٹ ہی نہ ہو اگر آپ اس کو کوئی بھی ایرلونٹ کوئی ریسپونس بھی دوگے تو وہ نیگٹیوی ایفیکٹ کرے گا کلائنٹ پہ کیونکہ اس نے پوچھا کچھ اور ہے اور آپ نے بتایا کچھ اور اس لیے ریسپونڈ کرنے میں آپ نے کوئی بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے کلائنٹ کے میسج کو آپ نے پوری طرح اچھے سے دیکھنا ہے اور ہر اسپیکٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو ریسپونڈ کرنا ہے اپنا ریسپونس میسج لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا کلائنٹ نے جو بھی پوچھے تھے آپ نے ان سب کا آنسر اس میں کیا ہے یا نہیں آپ چاہے تو زوم میٹنگ کا بھی فیچر استعمال کر سکتے ہو جس سے کہ ٹرسٹ اور ایک پرسنل کنیکشن ڈیویلپ ہوگا اور سب کچھ فردر کلیر ہوگا یہ سب اگر آپ نے اچھے سے کر لیا ہے مطلب کہ آپ کا فرسٹ امپریشن اچھا رہا اور کلائنٹ نے آرڈر بھی پلیس کر دیا ہے تو اب کیا کریں اب آتی ہے ہماری نیکسٹ فیز اس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں ورک پراؤگرس آرڈر پلیس ہو گیا ہے اور اب آپ نے کلائنٹ کے ساتھ سب ڈسکشن کرنی ہے آرڈر پروسس کے ریلیٹڈ کہ کیا کیا سٹیپس ہیں کتنی آپ کی ایفرٹ ہے آرڈر میں کیا کیا انکلوڈڈ ہے آپ کب اپ ڈیٹ کروگے اور ان دی اینڈ آپ کب ڈیلیوری کروگے آپ کو کوئی بھی کلائیفکیشن چاہیے ہو تو آپ کلائنٹ سے ضرور پوچھو ازیوم نہ کرو کہ اچھا اس کو یہ چاہیے ہوگا وہ چاہیے ہوگا تو میں اس کو ایسے پروائیڈ کر دوں گا ازیوم نہیں کرنا ہے آپ نے سب کچھ کلیئر کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے سب کچھ اسی فیز میں کلیئر کر لیا تو آپ کو لیٹر آن کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی یہاں آپ کے لیے ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ آپ پورے آرڈر پروسس کو ایک سٹیپس کی فارم میں اس کا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہے گا بیورنگ دا آرڈر آپ نے کلائنٹ کو آرڈر پروگرس کے ریلیٹڈ بھی اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہوتا ہے تو اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں چیک ان آن گوئنگ لی جب آپ نے 30 to 50% تک کام کر لیا یا پھر اتنا کام کر لیا ہے کہ وہ دکھایا جا سکے تو آپ کلائنٹ کو دکھاؤ اور اس سے انیشیل فیڈبیک لو جس سے کہ آپ کو بھی پتا چلے گا کہ کیا آپ صحیح کام کر رہے ہو کیا آپ صحیح ڈائریکشن میں ہو یا پھر نہیں اور کلائنٹ کو بھی اشورنس ملے گی وہ آپ پھر ٹرسٹ کرے گا اور اس کو پتا چلے گا کہ آپ اس کا کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ throughout the order process آپ جتنا بھی kind, friendly اور plight ہوں گے اتنا ہی کلائنٹ آپ کو appreciate بھی کرے گا یہ سب order process فولو کرنے کے بعد اب آپ نے order deliver کرنا ہے تو کیسے کریں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں revience کو mostly میری کسی بھی buyer کے ساتھ revience نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں inbox میں یا پھر order page پہ already ان کو drafts دکھا کے ان سے feedback لے لیتا ہوں اور جیسا وہ کہتے ہیں ویسے ہی changes کر کے ان کو deliver کرتا ہوں مطلب کہ جو changes ان کو revience کی form میں ہونے تھے وہ والے changes میں already inbox میں کر دیتا ہوں اور پھر ایک smooth order completion رہتا ہے اگر آپ starting میں ہی سب کچھ clear رکھو گے تو آپ کو revience کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں اب آتے ہیں final delivery پہ delivery کرتے وقت آپ نے delivery message لکھنا ہوتا ہے یہ آپ کا ایک final chance ہے جس میں کہ آپ سب کچھ بتا سکتے ہو کہ آپ نے کیا کام کیا ہے کتنا hard work کیا ہے اور کیسے results آئے ہیں چاہے آپ یہ delivery message اس کو text کی form میں دو یا پھر آپ چاہے تو ایک ویڈیو بھی record کر سکتے ہو اس سے client کا experience اور بھی اچھا رہے گا اور بہت زیادہ chances ہیں کہ آپ کا اس client کے ساتھ long term work relationship بنے آپ چاہو تو اسی final delivery message میں اپنی different services کا بھی بتا سکتے ہو جس میں کہ وہ client شاید interested ہو یا پھر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اگر اس کا کوئی friend وغیرہ ایسی service ٹونڈ رہا ہے تو وہ آپ کو refer کر دے جیسے کہ اب آپ کا order complete ہو چکا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی business میں آپ کے long term clients ہی آپ کو successful بناتے ہیں تو آپ کیسے کسی بھی client کو long term client بنا سکتے ہو اس کا جواب ہے personal connection سے آپ client کو اچھے سے understand کرو کہ اس کے کیا goals ہیں کیا challenges ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں even کہ آپ order کے بعد بھی اس کو follow up messages کر سکتے ہو کہ جو آپ نے اس کے لیے کام کیا تھا اس سے اس کے business پہ کیا impact آیا ہے اس سے یہی show ہوگا کہ آپ اس کے business کی actually care کرتے ہو اور اس کی growth کے لیے کام کر رہے ہو اس کے علاوہ جب آپ client کی needs کو پوری طرح سمجھ جاؤ گے تو آپ اس کو next project کا بھی suggest کر سکتے ہو اب آپ کو throughout the order process پتا چل گیا ہوگا کہ کیسے communication کو effective بنانا ہے اب اس سب کو آپ کے لیے summarize کرتا ہوں سب سے پہلے ہم نے بات کی communication and transparency آپ نے communication کو open رکھنا ہے consistent رکھنا ہے اور client کو آپ نے order status کے بارے میں update کرتے رہنا ہے آپ نے clients کو detailed message بھیجنے ہیں کہ order process میں کیا ہے کیا next steps ہیں delivery میں کیا ہوگا اور کب delivery ہوگی clarification questions آپ پوچھو اور assume نہ کرو further discussion کے لیے آپ اس کو zoom call بھی کر سکتے ہو اور ایک personal connection develop کر کے سب کچھ clear کر سکتے ہو second is process and efficiency آپ client کو quick response بھیج سکتے ہو جس میں کہ آپ نے already اپنی requirement کے بارے میں پوچھا ہو client کے ساتھ آپ نے اپنے time zone اور availability کے بارے میں بھی سب discuss کرنا ہے تاکہ اس کو بھی پتا ہو کہ آپ کس time میں available ہو اور کس time میں وہ instant reply expect کر سکتا ہے third is engagement and relationship building in the end آپ بائر کو بولو کہ وہ آپ کے لیے honest review دے اور آپ کو اپنی favorite list میں بھی ایڈ کرے اگر وہ چاہے تو client سے review کے بارے میں میں کیسے پوچھ سکتے ہیں اس پر response already لکھے ہو اور وہ اس بھیج دے رہو اس message کو نے پوری طرح سمجھ لگی آپ کے ساتھ کام کرنے میں یہ سارا process ہے جس میں آپ کی communication بہت زیادہ matter کرتی ہے before the order during the order and after the order اگر آپ کی communication effective ہوگی تو بھی سب کچھ بتا رکھ ہے تو value for money میں بھی کوئی issue نہیں آئے گا اور in the end client satisfaction بھی آپ achieve کر پاؤ گے تو اسی لیے یہ سارے factors آپ کی depend کرتے ہیں آپ کی effective communication پر اور آپ کو further improve کرنے کے لیے آپ پہلے اپنی سیلر identity بناو کیا فائیور پہ کیوں ہو کیسا customer experience آپ provide کرنا چاہتے ہو اور آپ client کے business کو کیسے impact کروگے improve کرنے کے لیے آپ ایچ ویک میں کسی بھی ایک aspect کو دیکھو اور اس کو سٹرنثن کرو آئی ہوپ آپ کو پوری طرح communication کے اس course میں سب سمجھ آگیا ہوگا کہ Fiverr پہ client کو آپ نے کیسے deal کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو